بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم سب بریئے سے ہیں آئی فوپ آپ بھی بریئے سے ہوگئے آج ہم بنائیں گے ٹیکن بمبے بریانی کو بہت ہی مددار بنتی ہے اور بہت کم وقت میں تیار بھی ہو جاتی ہے آپ میرے طریقے سے بنائیں انشاءاللہ آپ کے بچے بہت اور آپ کے فیملی والے بھی سب بہت ہی پساد کریں گے یہ تین گلاس میں نے چاہر لیا اب ان کو مدد ہوں گے چاہر لیا اور اب میں اس میں یہ پوری طبی دہی کی یہ تقریباً تین چمچ ہوگا چار پانچ چمچ میں اس میں دہی کی شامل کر لوں گے یہ اس میں ایک چمچ نمک اور یہ ایک چمچ میں نے کچھ دھنیاں اور اور زیرہ شامل کر دیا اب میں اس میں سرخ مرچ اور یہ جول دیا ایک ایک چمچ یہ اس میں شامل کر دوں گا اب ان سارے مسالوں کو میں اچھی طرح مکس کر لوں گے وہ میں اس میں شامل کر دوں گے آپ اپنے لگ پیس کے ساتھ سے یا گوشت کے ساتھ سے آپ شامل کر سکتے ہیں میرے گوشت کے ساتھ سے یہ اتنا پیس کافی ہے اس میں سے تقریباً تین چار چمچ پانی نکلا ہے لیمون جوز اب میں اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گے اب میں نے گوشت کو دائی اور نمپو کا جوز اور مسالے لگا دی ہیں اب اس کو میں ایک گھنٹے کے لیے فریج میں میرینیٹ کر کے راک دوں گے اب میں اس میں تین چار چر میں چائل شامل کر دوں گے ایک لگوشت کے ساتھ سے اچھاس quienes کیسے آری راک دے ہیں favourite شامل کر دوں گے پیاس ہمارے الکی الکے پیاسe wires اب میں ان میں لسن اور منشک کے دائی اور شامل کر دوں گے خالب کو چ��ر راک دے ہیں ابس ہمارے الکے پیاسeık رائی ہو گے اب میں گوست شامل کرتا ہوں گی گوست کو میں نے مرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا گوگا ہے کہ پہلے پیٹھنے کیا ہوا گوست میں نے اس میں ڈال دیا اب اس کو اپنے طرح بھوئیوں گی اس کے لیے اس کے اوپر دکھر دوں گی گوست اپنا پانی ریز کر لے یہ اس کو میں نے باندھ نہیں کیا ویسے ہی راپنے لیے پر پرسنے ساکھیں گے اب اس میں میں کماتروں کے پیٹھے شامل کر دوں گی اب میں اس میں مسالے شامل کر دوں گی یہ ایک چمچ میں دڑا مچ شامل کروں گی یہ مسالوں کے ساب سے ڈال سکتی ہے میرا کام میں جاول بھی اور گوست بھی اور اس ساب سے میں ایک چمچ اس میں نیمک کی شامل کروں گی یہ میں نے سارے کھڑے مسالے لے کے تو ان کو پیس لیا ہے یہ میں نے گھر میں تیار کیا ہے بریانی مسال جب میں چمچ میں اس میں شامل کروں گی توشک دنیا اور گلیا میں اپنا کافی پانی چھوڑ دیا اور ٹوماٹر میں نے ڈالیا اور ان کا بھی پانی کافی نکل آیا اور میں اس کو اسی طرح پانی رکھیں گے تاکہ گوست کچھی ترہ گال جائے یہ اس کے پاس کا پتہ پسامل کرتا ہے اس کے لئے میں نے ٹاول اُبلنے کے لئے پانی کرا کر دیا اور اس میں میں دو ڈائی چمچ اس میں میں ڈائی جمچ اس میں میں نمک شامل کرتا ہے ڈالچینی کے پیس اور ہواڑی آنے کا پھول دو کالی لچنیں شامل کرتا ہے اور اوکل رہا ہے اس میں بھگوئے ہوئے چاول اس میں ڈال دوں گی دو گھنٹے ہو گئے چاولوں کے بھگوئے ہوئے پھول میں نے ڈال دیں اب اس کے اوپر میں ڈکن دے دوں گی یہ گوشت میں نے ساتھ رکھا ہوا تھا اس کے اوپر پانی منٹ میں ڈکن دینے کے بعد اس کو کھول کر دیکھوں گی ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا دوست بہت ہی اچھا گا لگیا اب اس کو میں ساتھ ساتھ لاتی جاؤں گی تاکہ دیں کہ یہ کو کھولیاں نہ بنے میں ساتھ ساتھ اوپر رہے ہیں اب میں ان کو چیک کر رہوں گی اس کو ابھی سکتا ہے تھوڑے ان کو تھوڑا ایک کنیمہ اور اس کو پکا ہوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے بہت ہمارے لمبے لمبے چاپال یہ ساتھ ساتھ یہ لگوشت کو بھون گیا اور دیکھیں ساتھ اچھنا جواب آيفان waiting پیارے چاول جو میں اپل گئے ہیں بہت پیارے پیار ہو گیا بہت اچھا اب اس کو میں ریٹکی میں شامل کال رہوں گی اس طرح ہو گیا بہتшاؤں اسنے کا میں ستہاؤں مبرک بہت فرماز ہے silver تمU کھین چوروں میں رکھنی ٹیٹperیں فٹرچوں میں نےeringہ لکھ ہے چیز لگے مبرم آنцы اس کے اوپر کلر شامل کر دوں گی تھوڑا سا یہ کیولا پاتٹ کے ساتھ بیارنی کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے اور پیاز اور اس میں پدینہ اور دھنیا میں نے اس لئے نہیں شامل کیا کیونکہ میرے بچے نہیں کھاتے اگر آپ کرنا چاہیں شامل اس میں تو اس ٹائم کر سکتے ہیں یہ اب اس طرح پار کے پیس کے ساتھ میں دام رہی ہوں گی اس طرح اگر آپ کو میری چین بھمڑے بریانی کی ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور اچھے اچھے کمنٹ کریں دعاوں میرے آدھر کہ اللہ پیس